ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو اسے لازم سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو تجارت میں نفع کا عمل بتانے لگی ہوں بہت پیارا اور یہ جو عمل ہے کون لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں تکلیف میں ہیں جن لوگوں کی تجارت میں یعنی کوئی بھی وہ کام کرتے ہیں ان میں نفع نہیں ہوتا یعنی کہ فرض کریں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسا کام شروع کیا جیسے کپڑے کا جیسے کوئی بھی کھانے کا گندم کا یا کوئی آپ آفیس میں ہیں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا کام ہو اگر وہ کام آپ کا مطلب کہ ہوتا ہے لیکن اس میں رزق کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ وظیفہ عمل آپ کے لئے ہے صرف دو صورتوں کا یہ مجموعہ ہے صرف ایک مرتبہ بڑھنے ہیں دو صورتیں ایک مرتبہ اب جب جس وقت آپ گھر سے باہر نکلیں گے اپنے گھر اسے باہر نکلتے وقت دم کرتے ہوئے نکلیں دم کرتے ہوئے کیسے نکلنا ہے دروازے سے جب باہر نکلنے لگے تو اپنے دروازے کے اوپر دم کرنا ہے جیسے آپ پڑھتے پڑھتے آپ نکلیں نکلتے ساری اپنے دروازے پر پھوک مار کے تو باہر نکلیں یقین ماننے کہ اس گھر میں جب انٹر ہوں گے تو آپ کے جو جیب ہے وہ پیسوں سے بھری ہوگی ایک دفعہ کا یہ عمل ہے الخمدل اللہ آپ یہ کریں اب سورہ مبارک آپ غور سے سن لیں سورہ کوسر ایک مرتبہ سورہ جیسے کل شریف میں آپ لگا لیں کل شریف کا پہلا کل جو ہوتا ہے سورہ اخلاص یہ والا اور پہلی جو سورت ہے سورہ کوسر دو سورتیں قرآن پاک میں آپ تلاش کر سکتے ہیں گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو آرام سے مل جائے گی پڑھ کر اپنی دروازے پہ دم کرنا ہے دروازے پہ دم کر کے آپ جو ہے پھوک مار کے تو آپ چلے جائیں اور پھر دیکھیں جب آپ واپس آئیں گے تو اتنا رزق ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ کو غیب سے رزق کے خزانے جو ہیں اور جو رزق کی فراوانی ہے وہ غیب سے آتی ہے یہ عمل کتنے دن آپ نے کرنا ہے تین سے سات دن تین سے سات دن کے بعد یہ عمل اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے آپ زکاتے سگیرہ دے تین دن پھر زکاتے کبیرہ دے سات دن یہ بس اتنا ہی عمل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ رزق ہو بہت زیادہ رزق کی وفر مقدار میں آئے تو پھر آپ نے پتہ یہ کرنا ہے آپ نے اس عمل کو اکیس دن کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عمل پوری زندگی ہمارے پاس قائم و دائم رہے تو پھر اس کو پورا بھائی حضرات جو ہیں وہ چالیس دن تک کریں خواتین اکیس دن تک کریں ٹھیک ہے اگر مطلب کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ جگہ رکھنے کی کم پڑ گئی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ غریبوں میں تقسیم کریں ایک چھوٹا سا واقعہ ایک شخص نے کہا کہ یا اللہ مجھے ایک دن سارا جتنا میرا رزق ہے نا فوتے دے کم از کم میں پیٹ بھر کے کھا کر سو تو جاؤں تو اللہ پاک نے اس کی وہ دعا سن لی تو دروازے کے باہر فرشتوں نے ایک بوری گندم کی لا کر رکھ دی تو جب وہ اور دروازہ کھڑکا کر تو وہ چلے گئے جب وہ شخص باہر آیا دیکھنے کے لئے کہ بتا نہیں کون آیا ہے دیکھا تو گندم کی ایک بوری باہر پڑی اس نے گندم کو پیسا اور مطلب کی جتنا اس نے کھانا تھا گندم کو وہ کھا لیا اس کے بعد اس نے سارا جو رزق ہیں شام تک سارے لوگوں میں تقسیم کر دیا تو دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ دروازے مطلب کے اس کا دروازہ کھڑکا اور جب وہ باہر آئے تو دو بورییں گندم کی اس طرح کرتے کرتے اتنا اس کا رزق بڑا جتنا اس نے کھانا تھا وہ کھا لیتا تھا بچا کے نہیں رکھتا تھا باگے سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے عمال ہیں اس کا رزق کبھی ختم ہوا ہی نہیں تو جب آپ کے پاس اتنا وفر رزق آئے تو لوگوں میں تقسیم کریں غریبوں اپنے آس پاس دیکھیں کتنے غریب ہیں اور اپنے سے نیچے دیکھیں کہ آپ سے نیچے بھی زمین ہے زمین کے اوپر حشرات ہیں غریب ان کے ہوئی آپ جب دیکھیں اگر کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہے آپ وہ بھی نہیں دیکھتے کوئی رزق کا جو پیس ہے وہ گرا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آپ اٹھا کر کہیں رکھ سکتے ان چھوٹے چیزوں کو اپنا میور بنائیں جہاں پر کوئی رزق کا پیس دیکھیں اٹھا کر چوم کر اوپر رکھتے رزق بڑھ جائے گا اگر کوئی چھوٹی یا جو ہے کیڑا ہے کوئی ایسے حشرات ہیں ان کو رستہ دیں گزرنے کا آپ سائیڈ سے ہوگے گزر جائیں رزق بڑھ جائے گا تو رزق کے تو بہت طریقے ہیں کمی تو ہم میں ہے نا اسی کے ساتھ اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ استخارہ روحانی علاج کرونا چاہتے ہیں اپنی بہن کو یاد رکھیں جزاک اللہ خیرہ